راون ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو پرنگراپی دوری حاضر کا بہت بڑا ناسور ہے یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی علاج دریافت نہ ہو سکا لوگوں کے روئی اور اندازی زندگی اسی کی بدور جنسی خودغرضی کے بینٹ چڑے ہے ہم اکثر سوچتے ہیں آخر یہ کل کب شروع ہوا اس کا تاریخ پسمنظر کیا ہے اس کی وجود کی بنیادی محرکات کیا تھے آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتی لائی جا رہی ہے ناظرین تاریخ میں سب سے پہلے پرنگراپی بطوری ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور یعنی 1137 سے 1193 کے دوری حکومت میں ہوئی اسی بطوری ہتھیار سب سے پہلے سلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا کہانی کچھ یوں ہے کہ سلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست کانے سے سخ پریشان تھے اسلام اپواج سلیبی جمعیت اور متحدہ قوت و پرباری ثابت ہو رہی تھی سلیبیوں کی سوچ کا دارہ اس وقت بدلہ جب ڈیر لاکھ مسلمان پوجھ نے بہرہ قیانوس کے ساحلوں پر پندرہ لاکھ سلیبی جنگ جو لاشو کا ڈیر کر دیا اس موقع پر متحدہ سلیبی پوچھ کا بادشاہ رونالڈ پوٹ پوٹ کر رویا آخر ایک بری میٹنگ کا انعقاد ہوا اس میٹنگ میں مسلم اور سلیبی اپواج کا معازنہ کیا گیا معلوم ہوا مسلمان راک برسجدوں میں روتے ہیں اور دن بر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک دنیا عباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں یہی ایمان انہیں دنیا کی ہر خوف ڈر اور لذت پرستی سی بہت اوپر انہیں بہترین جنگ جو بنائے رکھتا ہے جبکہ سلیبی اپواج رات بر زینہ کی محبالوں اور دنیا کی رنگرنگیروں میں مشغول رہتے ہیں لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئی جہاں کا خوف انہیں شکست پاس سے دوچار کرتا ہے اس کے علاوہ دورانی جنگ مسلمان پواجیوں کے آنکھوں سے جو وحشت تپکتی ہے وہوں سلیبی قوتوں پر خوف تاریخ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نعرہ تکبیر کے پلک شگاف صدائے اور مسلمانوں کا اپنے اپنے جگہ پر پولاد بن جانا بھی سلیبیوں کے لئے ایک مسئلہ بن گیا تھا سلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہر من نامی انٹیلیجنس اپسر بھی موجود تھا یہ وہ شخص ہے جس نے سلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیارہ نقصان پہنچایا یہ نہایت شاتر اور ذہین شخص تھا اس نے مسلمان اور سلیبین اور جوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا میرے ساکھ سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک آیاش پسن وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا خصوصا وہوں لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپے رکھتے ہیں ان کی جسمانی اور روحانے طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہے اگر میں مسلم پوجھ کے بات کرو تو مسلمان پوجھ میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو سیکس کے لذت سے یک سر نعاشنا ہے ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہے وہوں بھی اس چیز کو ایک حد تک عزمہ پاتے ہیں تصور کے رہنائیہ اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کے پونچ سے دور رہے ہیں انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ دکائی نہیں دیتا لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک پیدا کرے تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے اس مشن کی کامیابی کے ایک مثال وہوں مسلمان بادشاہ اور وزارہ بھی ہے جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤ کا عصیر کیا تب سے وہوں خدا اور رسول کو جانتے تک نہیں اور اب انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے ان مسلمان وزیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عامل یا اور بہادر یا میدانوں کے نقش بدل ڈالا کرتے تھے آج وہ سلیبیوں سے نگاہ جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں اگر یہی حربہ پوری مسلمان پوجھ پر عزمایا جائے تو یقینا ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہے اور اس کے لیے وہ جنونی ہو سکتے ہیں ہرمن کی اس خیال پر رونالد نے نقطہ اٹھایا اس نے کہا ہم نے متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیا مسلمان پوجھ میں داخل کر چکے ہیں اس کام میں ہمیں شدید تقریب کاری کرنا بھی پڑی ہے لیکن مسلمان پوجھ ان حسین لڑکیوں کے طرف دیکھنے کا تکلپ نہیں کرتے اور متعدد لڑکیا مسلمان پوجھ کا کردار دیکھ کر سلیبی حمایت چھوڑ چکے ہیں لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے ہرمن نے پوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا حضور جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا یا نہ ہونا بیمانے ہوتا ہے ہمیں مسلم پوجھ میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے ایسا تصور جو ان کی سوچ کے رہداریوں میں برہن عورتوں کی حسین اداؤ کے ساتھ گردش کرتا دیکھائے اس کے بعد وہ خود ہماری سقاپت کے حوارے کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں رونال ہرمن کی اس بات پر بہت زیارہ سنجیدہ ہوا اور سرگوشی بری لہجی میں بولا آخر تم کیا چاہتے ہو ہرمن نے نہایت شاتیرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بڑا بیانک منصوبہ رونال کے سامنے پیش کر دیا دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آٹھ پورنگراتی کے نام سے سامنے آیا اس منصوبی کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کے پوچھ کے کچھ نوجوان رات کو غیب پائی جاتے ہیں اور نوجوانوں میں اکثر جنسی گبتگو بھی سنی گئی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سی لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بزادی خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کی روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہے یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد سلیبی آلہ افساران کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے ایک افسر سے پوچھا رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کے سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں بتاؤ وہ شخص کون تھا وہ سلیبی افسر بولا حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لاکڑا کیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ شخص میتا وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا دوستو پوچھ کے کچھ نوجوانوں کی پوری اسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کی پیچھے گئے تو معلوم ہوا پوچھ قیامگاہ سے کچھ پاسلے پر ایک قابلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے لیکن ان کی پاس پہش تصاویر کی کچھ نمونی موجود ہے جب سلطان نے وہوں تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئی ان میں ایسی منظرکشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کی دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں پاش تصاویر کی قباخانے کل گئے ہیں جہاں جن سے اشتہان انگیز تصاویر دکھائے جاتے ہیں نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائے کے طرف مائل ہو رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری اپنی جنگ پیش قدمی روح کی اور پورنگرابی کی اس ناسور کی خلاف محاس کولا اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا ہر قوم کے طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے دشمن ہمارا اصلی طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا اس لئے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر عملہ اور ہوگا کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو جنگ سوچ اور روئیوں کی بھی ہوتی ہے جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ پتھایاب ہوتے ہیں ناظرین سلیبی انٹریجنس اپی سر ہر من ایک نہایت ذہین اور شاتر انسان تھا اگر آپ پوری سلیبی تاریخ کا متعلیہ کرے تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چاہا ہوا نظر آئے گا سلیبی جب حمد ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈالی اس کے منصوبی پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مسور اور منظرنگاروں کو مومانگی قیمت پر خریدا گیا ان سے ایسی پہش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے سلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبی کو سو پیست کامیاب ہوئے دیکھا تو اپنے کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑے شانس ہی کیا اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی لیکن اس مسئلے کا پوری طور پر ادراک نہ ہو سکا کیونکہ اس زہر کی اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن سباہ کے پھرکے نے اسی بطوری ہتھیار اپنایا سلیبی اسی اس آٹھ گراپی کے نئی جدت و پرمان کی یوں حسن بن سباہ کی پہاڑوں میں بنائے ہوئے پوری اسرات جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی پتھا کی بات چل بسے سلیبی اپنا دم خود کو چکے تھے لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنگراپی مسلسل پہاشی کی جراسیم پھیلاتا رہا یوں صدیہ بید گئی زمانے کے رنگ دنگ بدل گئے اور کیسے قاپت آئے اور میٹ گئے آخر اٹھاروی صدی کا سورج طلوع ہوا یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی پیزا پیدا ہونا شروع ہوئی نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھی اٹھاروی صدی کی شروع میں پورنگراپی پر ایک بار پھر نئی انداز میں کام شروع ہوا اس بار پورنگراپی کے لیے لکڑے کا استعمال ہوا اس کے علاوہ درختوں کو بھی کانچانٹ کر جنسی اوزو کی طور پر بنایا گیا پرانس میں ہوئی اس تماشی پر لوگوں کا حجوم لگ گیا لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑے کی بنی جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیارتی دیکھنے جوک در جوک آ رہے تھے اس پورنگراپی پر لوگوں میں جنسی ازاد خیالی پیدا ہوئی لحاظہ لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ پرانس اور لندن میں ویڈ پورنگراپی کی چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کل گئے جوکہ ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنگراپی کی فنپاری درختوں پر آیا ہوتے تھے پھر اٹھار سو انتاریس میں کیمرہ ایجاد ہوا اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا وہی یہ بہت جل پورنگراپی کا اہم ہتھیار بن گیا اٹھار سو پچھپن میں پہلی بار اسے پورنگراپی کیلئے استعمال کیا گیا لیکن اس پورنگراپی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی سرپ ایک کافی بناتا تھا اس تصویر کو بہت زیارہ شیر نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے پورنگراپی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب اٹھار سو تریاسٹ میں پرینٹر ایجاد ہوا اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے برپور پلیکارٹس اور جن سے خاکی لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے اٹھار سو اکتر میں جن سے تصاویر بلیک این وائٹ ریزر میں پوری شدت کے ساتھ مارکٹ میں آ چکے تھی ان مارکٹوں میں پرانس کے مارکٹ سب سے آگی تھی پھر اٹھار سو چیتر میں ویڈیو کیمرہ ٹکنالوجی منظر عام پر آئی اس ٹکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ ایک میٹ میں ساٹھ تصاویر کو کیج کرتا تھا پھر ان تصاویر کو چرخانمہ مشین پر ایک بڑے رول بندل کی صورت چڑھایا جاتا تھا پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا اس سے تصویر اس تیزے سے گونتی تھی مانو ایسا لگتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہے اس طرح عامل کو آگے چل کر ٹی وی ٹکنالوجی میں استعمال کیا گیا آج جو ہم حرکت کرتے اور زندہ محسوس ہوتے ایش دی ویڈیوز دیکھتے ہیں دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہے جو اس تیزے اور سپائی سے پلے ہوتی ہے کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے ویڈیو ٹکنالوجی کے وجود میں آتی ہی یورپی ممالک میں فلمساز انڈسٹری کا اتدائی ڈانچہ بننا شروع ہوا اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار واقعیدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا پہلی پورن پیلم اٹھارہ سو پچانوے میں ریلیز ہوئی اسی لومیر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کیلئے پرانس میں پیش کیا اس کے ڈائریکٹر میسٹر البرٹ تھے پہلی پورن پیلم سولیمنٹ کی تھی جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش روبا عدائی دکائی دیتے ہوئے پیش کیا تھا یہ پیلم نہایت مناپا بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہی سیکس کے خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی یورپ کی گلی کوچوں میں لوگ بیہودہ مزاق اور چڑھ خوالی کرنے لگے پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی سقابت کا حصہ بن گئی انیس سوے صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹکنالوجی میں مزید بہتری آئی منظر پہلے سے زیارت صاحب اور مہیاری ریکارڈ ہونے لگی اس کے ساتھ ہی پرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطحہ پر پورن تیٹر کھول دیئے جہاں پورن اداکاروں کے پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا انیس سو بیس تک یورپی تحضیب پورن گراپی کی اس زہر میں ڈوب چکی تھی عوام سرعام سڑکوں پر بیڈروم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگے ساہری سمندر عیاشی کے اڑے بن گئے نیا بیوی ایک دوسری کی ذمہ داریوں سے باگنے لگے پھر انیس سو ستر میں پورن گراپی کا زہر بری ساغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئے پہلے پہل یہ سرپ تصاویر پر مشتمل تھا اسی ویڈیو دکانے کیلئے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بہارات میں پورن سینیما کی اجازت چاہے اس کی جواب میں سرپ انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورن گراپی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیوز کے ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہوئے کیونکہ ایک ہی سین ہر پلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگے دوسرا بزادی خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت روز باروز کم ہونے لگی اسی صورتی حال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے پورن گراپی کی نئی انداز پر کام کرنے کی بارے میں سوچا اور پھر پورن کیٹیگری پراجیکٹ پر کام کرنا شروع ہوا اس پورن کیٹیگری پراجیکٹ میں سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا تھا اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کو اوپن کریں تو ہمارے سامنے ایک لیسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس سے مختلف کٹیگریز نظر آتی ہے جبکہ کٹیگری پراجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لائے گیا تو دیکھنے والوں کا اجدام منچ گیا کیونکہ اس دوہ پہاشی کی مناظر روایت طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے یہ پراجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے ابحیات کی صورت اختیار کیا گیا تھا کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات اوپر کر سامنے آئے مثلا ایک شخص دوہ دار جنسی مناظر کے بجائے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کی لیے الگ کٹیگری موجود ہوگی اور یقینا پانچ سال بعد بھی وہ ریلیکس پورن دیکھنا ہی پسند کرے گا یوں ہر شخص کی جنسی خواہش کے مطابق اسی پورن گراپکہ نشہ ملنے لگا انیس سو اسی میں ویسی آر ٹکنالوجی بریسا غیر میں عام ہوئے اگرچہ ستر کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکہ دکہ جروہگر ہو چکے تھے لیکن عام لوگ اس سے نعاشنا تھے لہٰذا لوگ پر دائی سکرین سے ہٹ کر ویسی آر کی طرف متوجہ ہوئے اسی دوران پاکستانی پیرم انڈسٹری بھی پوری شان سے اُبر کر سامنے آئے یورپی کمپنیز نے جب ایشیہ لوگوں کا ویسی آر کی طرف رجحان دیکھا تو ان کے آنکھوں میں لارچ کی چمک پیدا ہوئے یوں پہشپیل میں پاکستان اور بہارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بھکنے لگی 1998 میں یورپ پورن انڈسٹری نامعلوم ہاتھوں میں چلے گئی پہلی یہ صرف جنسی کاروبار کے طور پر استعمال ہوتی تھی لیکن پھر اسی پوری دنیا کو جنسی دشتگردی کیلئے چنا گیا پورن انڈسٹری میں ایک ایسا جنسی طریقہ متعارف کروایا گیا جو براہراس کینسر، گلوریا اور دیگر تباکن بماریوں کا موجب ہے اس طرح قائقار کو اورل سیکس کہتے ہیں آپ نے ایک چیز اکثر نوٹ کی ہوگی پورن پلم کے چاہے کوئی بھی کیٹیگری ویڈیوز دیکھ لیں پلم کے سٹارٹ میں اورل سیکس کا مظاہرہ ضرور کیا جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی ایک باقاعدہ جنسی عامل کا حصہ ہے سائنسی میڈیکل رپورٹ کی مطابق ہماری جسم میں ایک ایسی منی کی ساتھ خارج ہوتا ہے یعنی سپم کے ساتھ خارج ہوتا ہے جو ڈین اے میں اکثر خرابی کا باعث بنتا ہے اگر وہوں مو کی ذریعے مادی میں چلا جائے یا دانتوں میں اس کی کوئی باقیات رہ جائے تو وہوں مو کی خلیات میں پی سیکسٹین پروٹین نامی مادہ پیدا کر دیتا ہے جو مو کی کینسر اور بلڈ پرابلمز کے اجرم دیتا ہے اور یہ وہو بیماریاں ہے جن کا علاج یہوری لیبارٹلیوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا ان بیماریوں کے تمام دوائیاں اسرائیلی کمپنیز نے نہائیت مہنگی داموں پاروخ کرتے ہیں ان بیماریوں سے متاثرہ ماریزوں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور موت سسک سسک کر آتے ہیں لہٰذا اورل سیکس کی شوقین شوق پورا کرنے سے پہلے چشم تصور میں اپنا انجام بھی سوچ لیں اورل سیکس دراصل خوکیہ یہودی ایجنسز کا ذریعہ امدنی ہے اس کے ذریعے لوگ ان کا شکار بنتے ہیں اور انہیں لاکو ڈالر لٹاتے ہیں اورل سیکس کے ساتھ سکیٹ ایٹنگ اور پس ڈرنکنگ سیکس کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی ہے جو کہ یہودی ایجنسز کی ساجش کا مو بولتا ثبوت ہے ان پوراں گراف ویڈیوز میں کام کرنے والے اداکاروں کو شوٹنگ کے پوراں بعد ان کی مو میں مخصوص سپریے کیے جاتے ہیں جو مو میں گری غلازت کی تمام جراسیم ختم کر دیتی ہے ہمارے عام علماء کا خیال ہے کہ پوراں ویڈیوز صرف مسلمانوں کے خلاف بطوری ہتھیار استعمال ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے یہودی ایجنسز کا ٹارگٹ پوری دنیا کی مذاہب ہے کیونکہ تمام مذاہب ان کی انتہا پسند نظریات کو ہر صورت رد کرتی ہے یہودی نہایت محالت سے شاتیرانہ چال چلتے ہوئے ایک ایسی منصوبی پر کام کرتی ہے جنہیں ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں یعنی ایک ایسا دنیا جہاں کسی خدا کا تصور نہ ہو جہاں کوئی تحذیب نہ ہو جہاں کوئی قانون نہ ہو بس ایک ہی اصول ہو اور وہو ہے یہودی غلامی اس مشن کی تفصیلات بہت چشم کشا اور دل عویز ہے ناظرین بس اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا پر یہودی راج کیلئے ہر وہو حدکندہ ازمایا جا رہا ہے جو آج کی تاریخ میں ممکن ہے لوگوں کو ہر طرف سے جنسی نفسیات سیاسی سماجی اور مذہب غرض ہر طرف سے پنسایا جا رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پنس رہے ہیں جب بیسویں صدی کا سورج طلوب ہوا ایشیا میں ابھی دندلی مایاء کی ویڈیو ٹکنالوجی کا دور ختم نہیں ہوا تھا جبکہ یورپی ممالک میں ایجلی ٹکنالوجی منظر عام پر آ چکی تھی ہالی ووڈ پلم انڈسٹری بھی مثال پلمیں پروڈیوس کر رہے تھی اس کے علاوہ یورپی ممالک انٹرنیٹ کے ٹکنالوجی سے بھی برپور پائدہ اٹھا رہے تھی جبکہ پاکستان میں پہلے بار انٹرنیٹ سرویس انیس سو بہانمے میں آئے اسی ایک یورپی کمپنی برین نیٹ نے پاکستان میں پراویٹ طور پر لنچ کیا اس کے پہلے انجینئر مونیر احمد خان تھے جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس کو کانٹرول کیا اس کی ابتدائی سپیٹ ایک سو اٹھاویس کے تھی انیس سو پچانمے میں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن لیمیٹڈ یعنی پی ٹی سی ایل نے انٹرنیٹ آل پاکستان کیلئے خرید لیا سن دو ہزار میں انٹرنیٹ پاکستان عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا اس کے ساتھ ہی پورنگراپی کا زہر بھی سرحاوی پہ لنگتا ہوا داخل ہوا یورپی ممالک میں پہلے پہل پورنگراپی سینیمہ میں دکایا کرتا تھا لیکن انٹرنیٹ نے یہ جنجت ختم کر دیا انٹرنیٹ نے باقاعدہ خود انلائن مارکیٹنگ پروسیس پورنگراپی کو بطورت پروڈکٹ پیش کیا جسے عوامی طور پر اتنی پذیرائی ملی کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے یورپی پورن انڈسٹریز کو سب سے زیارہ آنلائن ٹھے بیک ایشیا سی ملی دو ہزار پندرہ کی گوگل ریپورٹ کی مطابق روزانہ نب دے لاکھ پاکستانی پورنگ ویب سائٹ کا ویزٹ کرتے ہیں جبکہ بہارت سے روزانہ چی کروڑ لوگ پہش ویب سائٹ کا ویزٹ کرتے ہیں جس سے پورن انڈسٹری روزانہ کروڑ ڈالر کا منافع کماتی ہے یہ وہ تعداد ہے جو ویب سائٹ بلاک ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مطلوبہ سائٹ تک پونچ ہی جاتی ہے جبکہ گوگل پر پورن تصاویر دیکھنے والوں کے تعداد پاکستان اور بہارت میں کروڑوں میں ہے ناظرین یہی تھی پورنگراپی کی تاریخ پسے منظر ہم مسلمانوں کو اور خاص کر ہم پاکستانیوں کو اس چیز سے بغاوت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے آنے والی جنریشن اس پورنگراپی سے سب سے زیارہ متاثر ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں کوئی پائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے اس لئے اس ویلیو کو زیارہ سے زیارہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کے حقیقت کا پتا چلیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ